پی ٹی اے نورٹ ویسٹ برطانی کی جانب سے تنزین سازی کے سلسلے میں کیسل میر کمیونٹی ہال رواشٹل میں تقریب کا احتمام کیا گیا کاربائی سماجی شخصیت محمد کاشرف علی کو رواشٹل کے صدر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تقریب میں پی ٹی اے نورٹ ویسٹ کے صدر آصف رشید برٹ وزیراعظم آزاد کشمی کے اوورسز ایڈوائزر ملک جویر اقبال چوڑری اسلم جلال کونسلر چوڑری محمد عشب حق سے شرکت کی ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں آئیو چوڑری پی ٹی اے نورٹ ویسٹ برطانی کی جانب سے تنزین سازی کے سلسلے میں کیسل میر کمیونٹی ہال رواشٹل میں تقریب کا احتمام کیا گیا کاروبائی سماجی شخصیت محمد کاشف علی کو رواشٹل کے صدر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تقریب میں پی ٹی اے نورٹ ویسٹ کے صدر آصف رشید برٹ وزیراعظم آزاد کشمیر کے اوورسز ایڈوائزر ملک جویر اقبال کونسلر چوڑری محمد عشب نسرین کوسر عرف بلو اور گریٹر مانچسٹر سے تعلق رکھنے والے پی ٹی اے کی میمران کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مہمان خصوصی آصف رشید برٹ نے کاشف علی کو رواشٹل کے صدر بننے پر مبارک بات دی اور کہا کہ پی ٹی اے حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا انگان خان پاکستان کو ترقی کی جانب لے کر جا رہے تھے لیکن پی ٹی اے میں ملک کو دیوالیہ کی قریب کر دیا سپریم کورڈ نے اوورسز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تو ہم پاکستان جا کر ووٹ اور انتخابی مہم میں حصہ لیں گے وزیراعظم ازاد کشمیر کے اوورسز ایڈوائزر ملک جویر اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اس وقت صرف عمران خان کی قیادت پاکستان کو اس بہمور سے نکال سکتی ہے پی ٹی اے رواشٹل کے نئے صدر اور نیزبان محمد کاشف علی نے پی ٹی اے نوٹ ویسٹ قیادت کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مجھے صدر بنانے پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی بن کر قیادت کے اعتماد پر پورا اٹھوں گا مرین کو نے فیصلہ کر دیا اورسیز کے ووڈ کے رائٹ کا کہ وہ اورسیز کے ووڈ کا رائٹ جو ہے وہ مل گیا ہے بہال ہو چکا ہے تو ہم اورسیز لوگ پاکستان جا کے طریقہ اصلاف کی کمپین بھی کریں گے اور ووڈ بھی دیں میر پر میں انڈسٹیل زون کریٹ کر رہے ہیں اور تھریٹی وان ایئس کے بعد ڈرائی پورٹ کا انہوں نے سٹون لیٹ کیا ہے جس کی علاقت ایٹی وان کروڑ اور ففٹی ایٹ لاکھ آئے گی اور آخر میں میں پھر ایک بار مارک بات پیش کرتا ہوں کاشف کاروبائی شخصیت چہدری اسلم جلال کا کہنا تھا کہ میں محمد علی کاشف کو روشن کا صدر بننے پر دل مبارک بات دیتا ہوں پی ٹی کی عادت میں ایک ٹائگور کو صدر بنا کر بہت اچھا کیا چہدری شہد الورد، چہدری اقلاق وڑائچ، علی یون، چہدری بابر حسین، سینئر نائف صدر نے اپنے خیطاب نے کہا کہ جس طریقے سے پی ڈین کی امپورٹنٹ حکومت و ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی شف علی کو روشن دل کا پریزنٹ بنایا گیا پہلے سب سے پہلے تو ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کے متعلق جو بات چیت کی گئی شف علی کو روشن دل کا صدر منتخب کیا گیا ہے ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ امران خان کے ویجن کو اس پر عمل کرتے ہوئے خان صاحب کے پیغام کو پاکستان تحریک انصاف کے پیغام کو جگہ جگہ گلی گلی روشن کے ہر براہ کے اندر ہر جگہ پہنچائیں گے تنظیم سازی کے علیہ السلام سے بہترین لوگوں کو لے کے آئے ہیں اور پوری امید ہے مجھے کہ یہ لوگ اوورسیز کے مسائل کو ترجیب بنیادوں پر حال کریں گے روشن کے کانسلر چہدری محمد اشد چہدری رزوان نصیر شہد اقبال ملک اور سید خالد عباس کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نوٹ ویسٹ کے صدر آصف رشید برک کی قیادت اور محنت سے نوٹ ویسٹ کی تنظیم برطانی بر میں سب سے زیادہ متحرک ہے ہم اوورسیز پاکستانی جانی اور مالی طور پر امدان خان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی نوٹ ویسٹ کلچر ونگ کی صدر نسرین کوسر ارف بلو نے کہا کہ ہم اپنے محبوب لیڈر عمران خان کی جدوجہد کو سلام قیش کرتے ہیں ہم تمام اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہیں یوکے یارب کی ممتاز کاروائی شخصیت سید خالد عباس کا خصوصی شہیر دی گئی روچ دل کے صدر جو منتخب ہوئے ہیں کاشف علی سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے محنت کریں گے اور اپنے لیڈر کے ویژن کو لے کے چلیں گے ہم اپنے ملک کے لیے اپنے قائد کے لیے قائد حسن کے لیے اور ان کے بعد عمران خان کے لیے جو کچھ بھی اوورسیز پاکستانی کو کرنا پڑا تو ہم کریں گے نظام اف کے فرائز چوڑی شاہد انوہ نے نہایت احسن طریقے سے آدھا کیے آخر میں مہمانوں کو حافظ عبد المالک کی سوپر ویزر نے بنائے لاہوری خانوں سے توازہ کی گئی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگرانڈ نیوز